ان کے جو پپا ہیں پپا اور منمون سنگھ کی سرکار نے دونوں ملا کے واجبائی کی حکومت ملا کے افغانستان میں تین بلین ڈالر ہم لوگ وہاں خرچا کیا آپ کا ہمارا ٹکس کا پیشہ تھا کتنا تھا تین بلین ڈالر جب میں یہ پوچھا کہ تین بلین کہاں گئے لگاں وہاں پہ اب وہ لگ جاؤں وہاں لگ جاؤں ڈوٹی میں لگ گئے پورے وہاں پہ سات سو کورڈ کی پارلیمنٹ بنایا افغانستان میں کتنے کی پارلیمنٹ بنایا سات سو کورڈ کی اور آپ ہمارے وزیر آزم موڈی اور وہ غنی دونوں مسکر آکے ربن کٹے غنی تو چلے گا دبائی اب انہوں یہاں بیٹھ کے بھوڑے افغانستان میں یہ اور آرے سات سو کورڈ کیا کریں گے اب کیا تالیبان اسے بیٹھ کے جیرگا کریں گے اپنا جرگا کریں گا اب انہیں بیٹھ کے سات سو کورڈ تین بلین ڈالر آپ سوچو کٹے ہوتے ہیں تری بلین ڈالر ہم خرچا کیے یہ جب میں سوال کیا تو لگ رہے وہاں پہ وہاں ایسا ہوتا دوہزار تیرہ میں میں بولا میں نہیں بولا بلکہ جو مجھ سے زیادہ جو خابل لوگ ہیں جن کی دور اندیش نگاہیں اس کو دیکھ رہی تھی میرے کو بولتے تھے اور مجھ میں عادت یہ ہے کہ اگر میرے کو کوئی چیز نہیں آتی تو میں بغیر کسی تکلف کے ان کو فون کر کے یا ان سے مل کے پوچھتا میرے کوئی سمجھ نہیں آرہا بتاؤ وہ اس پخ سے بول رہے وہ تمام سیکیورٹی کے ایکسپورٹ بڑے بڑے صحافی جو ہیں کہ دیکھو یہ ہوگا چودہ اندرہ میں بولا آپ کیا کرے بتائیے آپ آپ تو دور ہو گیا ان لوگوں سے اب سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوا میرے کو افغانستان سے کبھی کوئی مطلب نہیں تھا نہ طالبان سے میرے کو بھارت سے مطلب ہمیشہ ہے اور رہے گا پاکستان اس جگہ کو اب وہی سیکیورٹی ایکسپورٹ کریں کہ الخائدہ اور دائش افغانستان کے وہ بہت بڑا ملک ہے جہاں پر حکومت ہی نہیں ہے ایسے کئی علاقے معنی تین تین سو چار سو تیلو میٹر رقبے پر کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر دائش الخائدہ آئے چکے ہیں سیریا سے عراف سے وہاں شفت ہو گئے جائش محمد ایک نام اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ٹررہنگ کرتے ہیں یہ غلیز لوگ پارلیمنٹ پہ اٹاک کیے ائرکرافت کو حجاک کر کے کھندار لے کر گئے وہ لوگ ہیلمنڈ کے جگہ ہے وہاں پر آ کر بھیٹ چکے ہیں کس کو نقصان ہوگا بتاو آپ آئی ایس آئی پورا کنٹرول کرتا تالیبان کو یہ بات ذہن میں رکھو آپ آئی ایس آئی بھارت کی دشمن ہے آئی ایس آئی تالیبان کو کچھ پتلی کی طرح استعمال کرتا ہے اور ایک بات سن لو آپ مزے کی بات تالیبان کا جو چیف ہے انہوں کا تے امیر المومنین کائکہ امیر المومنین ہے بھائی تو امیر المومنین تو شیر خدا ہے تالی ہے امیر المومنین اب یہ امیر المومنین اور خادم الحرمین میں کیا ہوگا اللہ کو معلوم انہوں امیر المومنین انہوں خادم الحرمین اور انہوں بے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یو ائی کہا وہاں انہوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سے دوسرا بڑا فائدہ یہ چین کو چین اب چین کیا کر رہا ہے میں یہ کھل کے اس لئے بھو رہا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہونا آپ کو بدکشہ ایک جگہ ہے افغانستان اور چین کے بارڈر کا وہاں پر شنجیان ایک جگہ ہے تو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ان کو ایک کانسنٹریشن کیمپ میں ڈال کے تمام آپ سنے ہوگی تو چین ان کو بول دیا دیکھو بدکشان میں یہ ایس ترکمنستان کی جو وہاں پر تنظیم ان کو مطالع دے اور چین یہ بولا کہ ہم جو ہے چین ایران سے آل ریڈی ایک کانٹریکٹ سائن کر لیا کئی بلین ساو ڈالرز کا تو چین یہ چار آئے کہ زمین کے راستے سے کابل اور پھر کابل سے ہوتے ہوئے ایران تک چلا جائے چین یہ کرنا اس کو سمندر کا راستہ لمبا پڑتا تو یہ راستے سے آکے کرنا آپ کیا کر رہے بھائی آپ کیا کر رہے بتائیے نا آپ کیا کرنا